اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے ایک ایسے مرد مجاہد جنہوں نے اسلام کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو قیامت تک کے لئے زندہ کر دیا اور جن کی شان نساری پہ آج بھی مسلمان ناز کرتے ہیں پیارے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو اہل بیعت کی اس عظیم ہستی کے بارے میں بتائیں گے جس کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کس طرح اور کب ہوئی اور وہ کون سا مبارک دن تھا جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کے اندر جلوہ گار ہوئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے حضرت امی فضل بن تحارد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون سا عجیب و غریب خواب دیکھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت کیسی تھی اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کے بعد فرشتے آپ کے گھر کیا کرنے کے لئے آئے پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا نسب حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن حاشم بن ابو عبداللہ القریش الحاشمی ہے پیارے دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جامعہ بلادت کے بارے میں دو روایت ملتی ہیں ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پانچ شبان چار حجری کو پیدا ہوئے اور دوسری روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ چار شبان چار حجری کو پیدا ہوئے پیارے دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بلادت با سعادت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت امہ فضل بن حارس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا حضرت امہ فضل رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ابھی بلادت نہیں ہوئی تھی کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت امہ فضل رضی اللہ عنہ سوئی تو آپ نے رات کو ایک عجیب و غریب خواب دیکھا آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر ان کی گود میں آ گیا ہے جسے ہی صوبہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی گھبرائی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کو بارگاہ میں یہ خواب سنایا آپ کے یہ خواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چاچی جان گھبرانے کے بات نہیں جالد ہی میرے لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک مبارک بچہ پیدا ہوگا جس کے پروش آپ کی ذمہ ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئی پیرے دوستو اس خواب کے کچھ عرصے بعد جب حضرت کے چوتھے سال ماہ شبان کے چاند راتیں گزر چکی تھیں یہ وہ مبارک وقت تھا جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہونا تھا اور بلاخر وہ گھڑی آن پہنچی کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی پیارے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ نماز فجر ادا فرماتے تو آپ اپنا رخ انور اپنے صحابہ کرام کی طرف کر کے بیٹھ جاتے اور ان پر توجہ فرماتے تاکہ ان کے دلوں کو نور سے روشن اور منور فرمائیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھر دیں لیکن ایک دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مخصوص انداز کو سمجھتے ہوئے چھپکے سے وہاں سے اٹھ کر مسجد سے باہر تشریف لے گئے اور مسجد کے باہر کھڑے ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے پیارے دوستو یہ وہ مبارک گھڑیاں تھیں جن گھڑیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کے لال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس دنیا کے اندر جلوہ گھر ہو چکے تھے جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی تروازے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ یہیں پر ٹھہرو کسی کے اندر مت آنے دینا اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو اٹھایا اور اپنی زبان مبارک سے ان کو دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو اپنی گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگے اس کے بعد فرشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کی مبارک دینے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرشتوں کی مبارک بعد وصول فرما رہے تھے اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف مسجد سے باہر تشریف لے جاتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے تشریف لے آئے اس طرح جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے درازے پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو اپنے درازے کے باہر کھڑے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر میں تشریف لے گئے ہیں اور مجھے باہر سے آنے والوں کو روکنے کا حکم انشاد فرمایا ہے اس لئے میں دروازے پر کھڑا ہوں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمانے لگے کہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مصروف ہیں اس پر حضرت ابو بکر صدیق پوچھنے لگے کہ آخر کیا بات ہے تو حضرت علی فرمانے لگے کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے اور فرشتے اس کی زیارت کے لئے آ رہے ہیں اور اب تک چار ہزار چار سو بیس فرشتے آ چکے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ روکا نہیں ہے چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی کی یہ بات سن کر بڑے متعجب ہوئے اور وہیں پر روک گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان اور دیگر صحابہ اکرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دھونڈتے و دھونڈتے وہاں پر آپ پہنچے اور پیارے دوستو صحابہ اکرام کی یہ عادت تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لئے نظر نہ آتے تو صحابہ اکرام بے چائن ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں دھونڈنے لگ جاتے جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہوتا تو ان کو سکون نہ ملتا یہی وجہ تھی کہ باقی صحابہ اکرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دھونڈتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دروازے پر آپ پہنچے اس طرح حضرت علی کے دروازے پر صحابہ اکرام کا جمع غفیر لگ گیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حجرے میں بلوا لیا جب تمام صحابہ اکرام حجرے میں تشریف لے گئے تو حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ کو ملائکہ کی تداد کے بارے میں کس نے بتایا جو حضرت ابو بکر صدیق کو بتائی ہے تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں جو بھی گروہ آتا وہ اپنی تعداد بتاتا جس سے میں نے تمام فرشتوں کی تعداد کو شمار کر لیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی اب تو بہت اقل مند ہو اور اللہ پاک نے آپ کو بہت اقل مند بنایا ہے پیرے دوستو فرشتوں کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو اس طرح آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین کوئی عام ہستی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی محبوب ترین ہستی ہے جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تو حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب کی بجائے حسین رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کا اسی طرح عقیقہ فرمایا جس طرح امام حسین علیہ السلام کا فرمایا تھا آپ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پانچ سال پائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زندگی میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا جان سے بہت کچھ سیکھا اور بہت سارا فیض لیا پیارے دوستو ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام حسن اور امام حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا پیرا دوستے امام حسن و حسین اس قدر حسین و جمیل تھے کہ جب آپ دونے کٹھے کھڑے ہوتے تو یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنتی کیونکہ امام حسن سر سے لے کر سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہ تھے اور امام حسین علیہ السلام سینے سے لے کر پاؤں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہ تھے امام حسن کے چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہ تھا اور امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہ تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیعت سے بے پناہ محبت کرنے کے تفقیق عطا فرمائے آمین